ازیز دوستوں اور ساتھیوں میں پھر آج اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو نظم میں آپ کے لئے لائے ہوں اللہ میں اقبال کی اس کا عنوان ہے ٹائٹل ہے ترانہ ہندی جس کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا خاص طور سے اسکولوں میں یہ گیت بہت جوش و لاسکی ہے اس کے ساتھ گائے جاتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس گیت کی بات کر رہا ہوں وہ گیت کہ میں کس گیت کی بات کر رہا ہوں وہ گیت ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو آئیے شروع کرتے ہیں زیادہ تر جو ہندوستان میں یہ گیت پڑا جاتا ہے اس کے پانچ شیر ہی پڑے جاتے ہیں لیکن اس نظم میں اس گیت میں کل نو شیر ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں سمات فرمائیے ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل گلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایا آسمان کا وہ سنتری ہمارا وہ پانس با ہمارا گودی میں کھیل تھی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں بلشن ہے جن کے دم سے رشکے جنا ہمارا اے آبِ رودِ گنگا وہ دن ہے یاد مجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستا ہمارا یوں نہ وہ مصر وہ رومہ سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نہ وہ نشا ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمان ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمان ہمارا اقبال کوئی محرم اپنے نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو دردِ نیہا ہمارا تو یہ تھے کل نو شیر قرآنہ ہندی اس نظم کے جو کہ علمہ اقبال نے ہندوستان کے لئے یہ نظم لکھی تھی علمہ اقبال دراصل انیس سو اٹیس میں وفات پا گئے اور اس کے پہلے انہوں نے یہ بہت ہی پیارا سا گیر ہمارے ملک ہندوستان کے لئے لکھا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گیت یہ نظم پسند آئی ہوگی یہ نظم علمہ اقبال کے کلام بانگے درہ سے لی گئی تھی بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو پہ دیکھنے کے لئے تینکیو بارد بانگے درہ97 موسیقی